السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوب مزے کر رہے ہوں گے آج میں نے کھانے میں بنایا یہ مزے دار سے کچھا اور جو ہے اس کے ساتھ گوشت سب سے پہلے میں نے ککر میں میں نے گوشت کلانے کے لیے تھوڑا سا میں نے پہتو آئل ڈالا تقریباً دو سے تین کھانے کے میرا مطلب ہے سالن والے چمچ آئل ڈالا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں وہی والا میجک مسالہ جو ہے ایڈ کیا جس میں نہ تو پیاز کٹنے کی ضرورت ہے نہ ہی ٹمارٹر نہ ہی جو ہے لہسہ ندرک ڈالنے کی ضرورت ہے بلکہ سب کچھ اس کے اندر میں ایڈ کر چکی ہوں وہ میں نے تقریباً بھر کے جو ہے تو ڈیٹ کھانے کا چمچ ڈیٹ سے دو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتی ہیں یا کم بیش کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ خوشک دھنیا تھوڑا سا کلونجی ایک چمچ خوشک دھنیا دو چھوٹکی کلونجی ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ میرچ اور آدھا چمچ ہلدی کا ایڈ کر کے اس کے بعد میں نے یہ سب کچھ اس میں فرائی کرنا شروع کیا یہ جو ہے تو میرے پاس ککر ہے اور ککر کے اندر میں نے جو ہے بیف ڈالا تقریباً آدھا کلو اب میں اس کو تھوڑا سا جو ہے تو آپ کو ساست بتاتی جاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے بنایا اس کو جو ہے اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کرنا ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس اور اس کے بعد میں نے اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے ککر کی جب سیٹی آئے بجے گی یہ بیف ہے ککر کی سیٹی آنے کے بعد تقریباً تقریباً میرے جو ہے تو بیس منٹ میں اس کو دیتی ہوں اٹھارہ سے بیس منٹ اور اتنی دیر میں یہ گل جائے گا گوشت سیٹی آنے کے بعد اب یہ میرے پاس ہے کچالو آج میں منا رہی ہوں کچالو گوشت اور جو ہے تو یہ کچالو ہیں کچالووں کو میں نے دھو کے اچھے سے ڈائریکٹ میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں بار بار میں چیک کرتی ہوں کم اس کم کم اس کم پندرہ سے بیس منٹ لگتے اس کو بوائل ہونے میں اور اس کے بعد اس طرح سے میں اس کو آدھا آدھا پیس کر لیا میں نے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں ایک دیپے اور دیسی ڈیش ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے جب گوشت گل گیا میں نے اس کو مطلب کھولا تو وہ اس میں ابھی پانی موجود تھا اس کو میں نے اچھے سے ڈرائے کرنا شروع کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ڈرائے ہو چکا ہے فرائے ہو چکا ہے گوشت اب اس کے اندر میں وہ جو کچالو تھے ان کو میں ایٹ کروں گی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنا لذیذ جو ہے تو ہمارا لنچ تیار ہو جائے گا اب میں اس کے اندر یہ کچالو ایٹ کر رہی ہوں جب میں نے گوشت کو اچھے سے بھنائی کر لی اس کے بعد پہلے نہیں اور کیونکہ کچالو جو ہیں وہ تو گلے ہوئے ہیں بلکل مطلب نرم پڑے ہوئے ہیں بس ان کو میں نے اچھے سے اس کے ساتھ میں نے بھونا تقریبا تقریبا سات آٹھ منٹ اور اس کے بعد پھر درمیانی آنچ پہ بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ورنہ نیچے سے گوشت چلنے لگے گا تو اس لیے ہم درمیانی آنچ رکھیں گے اب جو ہے تو میں جب بھنائی کر لوں گی اچھے سے بس اس کے اندر میں نے شوربے کے لیے تھوڑا پانی ڈالا ہمارے گھر میں سالن مناسب بھی پسند کرتے ہیں بہت پتلا سالن تو بلکل بھی کسی کو پسند نہیں لیکن یہ بہت مزے کا بہت ہی فلیور تھا اس میں بہت اچھا سا اور بس یہ سمپل سا کھانا میں نے آج ریڈی کیا جلدی جھٹ پٹ اور بہت ہی آسان تھوڑے سی انگریڈینٹس کے ساتھ اور میرے پاس تیار شدہ جو جھٹ پٹ مسالہ ہے میجک مسالہ میں تو اس کو کہتی ہوں بس اس کو میں نے چند ایک قبال آنے دی اور اس کے بعد یہ اس کی فائنل شکل ہے یقین مانے جو ہے نیمبو کے ساتھ یہ بہت مزے کا تھا اللہ حافظ